السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصلین اما بعد برادران اسلام آج کے درس کا موضوع ہے مظلوم کی آحسے بچو اگر آپ نے اس سے پہلے ظلم کے عنوان پر درس نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے آپ ضرور بھی ضرور سن لیں اور معلوم کر لیں کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے تو آئیہ آج کے درس کی بات کرتے ہیں کہ مظلوم کی آحسے بچو آج کل ظالم طاقتور ہے مظلوم کمزور ہے ظالم اونچی ذات والا ہے مظلوم نیچی ذات والا ہے یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے ایسے وقت میں جبکہ مظلوم کا کوئی سہارا نہیں ہے مظلوم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے مظلوم کمزور ہے تو میں تمام مظلوموں سے یہی کہوں گا کہ بس وہ دیر کیوں کریں ان کے لئے اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے ان کے لئے اوپر والے کا دروازہ کھلا ہوا ہے بس ان کے ہاتھ اٹھانے کے دیر ہی ہے بس ان کی ایک آہ اور پکار لگانے کے ضرورت ہے اگر دنیا کے سارے دروازے مظلوم کے لئے بند ہیں تو کیا ہوا اوپر والے کا دروازہ کھلا ہوا ہے جانتے ہیں اس کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم کی بددعا سے بچو کیوں؟ اس لئے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان مظلوم اور اوپر والے کے درمیان میں کوئی آر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اللہ وکبر کبیرہ اس پر عمل کیجئے جتنے بھی مظلوم ہیں بس انہیں ادھر ادھر بھٹکنے کے ضرورت نہیں ہیں اللہ رب العالمین کے آگے میں ہاتھ پھلائیں اللہ رب العالمین کو پکاریں اور یہ بھی یاد رکھ لیں مظلوم کی ہر حال میں اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے مظلوم فاسق ہو اگرچہ مظلوم کافر ہو اگرچہ مظلوم گنہگار ہو اگرچہ مظلوم بدکار ہی کونہ ہو لیکن اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنی مدد کے لئے اوپر والے کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرتا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی جو آہ وہ پکار ہے مظلوم کی جو بدعا ہوتی ہے وہ اوپر آسمانوں کے طرف ایسے ہی جاتی ہے جس طرح سے آگ کا علاؤ اوپر کی طرف جاتا ہے اسی طرح سے مظلوم کی آہ و پکار بھی اوپر کی طرف جاتی ہے لہٰذا دیر کس بات کی ہے اوپر والے کی مدد ایسے نازل ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے ظالم اس طرح سے نشت و نابود ہوگا ظالم اس طرح سے حلاق و برباد ہوگا کہ کوئی انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں کتاب و سنت کے اندر جس کے اندر ہے کہ مظلوم نے جب جب ظالم کے خلاف بدعا کی اللہ رب العالمین نے ظالم کی ایسی پکڑ کی کہ وہ کائنات کے لئے عبرت بن گیا ہے لہٰذا آج اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ کسی بھی حساب کا ظلم ہو تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو مدد کے لئے پکارے اپنی آہ و فریاد اپنی فریاد اللہ کے دربار میں رکھے اللہ اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا